ایم ایف نے پاکستان کو قرص کی مد میں ایک ارب پچاس لاکھ ڈالر سے زائد کی قسط جاری کرنے پر مشروع تاماد بھی ظاہر کر دی کرپشن کا خاتمہ گھوڈ گورننس اور ٹیکس چھوٹ کے خاتمے کی شرائط رکھ دی رقم جاری کرنے کا حتمی فیصلہ ایم ایف کا اگزیکریف بورٹ کرے گا قسط ملنے پر پاکستان کو دیا جانے والا مضموع قرص تین ارب بیس لاکھ ستر ہزار ڈالر ہو جائے گا مہنگائی کے ستائے سارفین کے لیے ایک اور بری خبر بجلی کے قیمت میں چار روپے پیچھتر پیسے فی یونٹ تاکیز آفے کا امکان سی پی بی اے نے نیپر ایتھارٹی کو درخواست جمع کرا دی درخواست اکتوبر کی فیول پرائس ایجسمنٹ کی مد میں دی گئی آسمہ جہانگیر کے نام پر کانفرنس میں مرہومہ کا نام کم ایجنڈے کی زیادہ بات کی گئی کانفرنس میں ایسے شخص کو بات کرنے کا موقع دیا گیا جو مفرور ہے ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کہتے ہیں پنجاب میں پینتالیس ارب روپے کی سرمایہ کاری لا رہے ہیں اسلام آفاد ہائی کورٹ میں ابن فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل مریم نواز کے وکیل عرفان قادر کی چوبیس نومبر کی سماعت ملتوی کرنے کی درخواست سپریم کورٹ میں مصروفیت کے باعث چوبیس نومبر کو پیش نہیں ہو سکتا وکیل کا موقع کوئی اور تاریخ مقرر کرنے کی استعداہ مریم نواز کی طرف سے التوا کی سولویں درخواست دی گئی وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کا تنز اپنے ٹویٹ میں لکھا دوسری طرف ان کی عدالتوں پاک افواج مخالف پروپیڈنڈا مہن جاری ہے سیسیلیم مافیا نہیں تو اور یہ لوگ کیا ہیں پاکستان سٹاک ایکسینج میں کاروبار کے دوران شدید مندی پانچ سو اسی سے زائد پوائنٹس کے کمی کے بعد ہنڈرڈ انڈیکس پینتالیس ہزار نو سو پوائنٹس کی سطح پر آ گیا اسلام وراد ہائی کورٹ کا سابق چیف ججز گلگت بلتستان رانہ شمین کے خلاف نس کنڈکٹ کیس کی فائل چیف جسٹس کو بھیجوانے کا حکم معاملہ چیف جسٹس کی عدالت میں پہلے سے زیرے التوا ہے تو پھر مناسب یہی ہے یہ فائل بھی چیف جسٹس کو بھیجوانے دیتے ہیں جسٹس تارک محمود کے ریمارکس افاقی وزراء نے جھوٹ اور غلب بیانی کو اپنا وطیرہ بنا لیا سندھ کے وزیر طبانائی انتیاز شیخ کا اماد اظہر کے بیان پر قرارہ رد عمل کہا ملک میں گیس بہران نہیں حکومتی وزراء کی اہلیت کا بہران ہے کہنا تھا اگر سردیوں میں مانگ بڑھنے سے گیس نہیں تو گرمیوں میں بہران کیوں تھا پشاور میں خزانہ کے علاقے میں فائرنگ سے ایس آئی شہید امجب خان گھر سے بیوٹی کے لیے نکلے تھے پولیس کا کہنا ہے شہید ایس آئی تھانہ بڑھویر میں تائناک تھا اور پاچستان بنگلدیش کے درمیان تیسرا چیشونی بنگلدیش کی چوس جیت کر بیچنگ فاز بولر شاہنواز دھانی بنگلدیش کے خلاف تیسرے چیشونی میں آج ڈیبیو کر رہے ہیں کہتے ہیں ڈیبیو پر مین آف دمیس بننے کے خواہش ہے موسیقی